اب اب میرے خیل میں ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے بچے ہیں اور بچے ہمیں سکاتے ہیں ایک دن مجھے صفیہ نے کہا کہ میرے دوست بہت نراز ہیں مجھ سے کہ آپ نے مرغلہ ہل کی پہاڑی پہ جو ریسٹورانٹ ہیں آپ نے ان کو مسمار کرنے کا حکم دیا تو میں کچھ کہنی ہی والا تھا اس سے پہلے انہوں نے صفیہ نے مجھے کہا مگر میں نے ان کو کہا اللہ تعالی نے جانور بھی بنائے ہیں ان کا بھی تمہیں خیال رکھنا ہے پرندے بھی بنائے ہیں ان کا بھی تمہیں خیال رکھنا ہے یہ تو ان کا گھر ہے ہم نے ان کے گھر میں داخل ہو گئے تو یہ ماحولیات ایک بہت اہم موضوع ہے اور اس پہ ہم سب کو توجہ دینا چاہیے اور اپنے بچوں سے سیکھنا چاہیے کیونکہ ہماری زندگیاں تو گزر چکی ہیں ان کی زندگیاں سامنے ہیں اور اگر ماحولیات ماحولہ ایسا نہ رہا رہنے کے قابل تو نہ صرف جانور پرندے بلکہ انسان خود ان کیا رہنا بھی اس کائناہ پر مشکل ہو جائے گا